اسلام علیکم جناب والی تقریباً بارہ بچ گئے ہیں اور گاڑی خراب ہو گئی تھی ٹھیک تو ہو گئی لیکن بہت لیٹ جس کی وجہ سے پر میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا تو ابھی تقریباً رات کے بارہ بچ گئے ہیں اور کراکرم ہائی رہے ہیں کہ بتا نہیں کونسی جگہ ہے اس کردو کی سائٹ پر جو جاتی ہے تو وہاں پر آکے رکھیں ہیں گاڑی سٹاک کی ہے اور سٹار سے کچھ چیزیں لینے ہیں ابھی آکے ڈیسائیڈ کریں گے کہ سٹائی در کرنا ہے یا سفر جاری رکھنا ہے تو اگر سٹائی در ہوا پر انشاءاللہ صبح نکلیں گے نہیں تو پر انشاءاللہ کسی گسٹ ہاؤس میں جائے رات گزار کے آرام کر کے پر صبح نکلیں گے اور اگر نہ ہوا پر ابھی ہی جائیں گے انشاءاللہ تو جناب سٹائی ہم نے نہیں کیا وہاں پر چلاس میں اور وہاں سے ہم نکل آئے سیدھا تو ابھی ہم تقریباً پہنچے ہیں وہاں سے توڑا سا آگے جو راستہ جاتا ہے وہاں سے توڑا سا آگے آئے ہیں یہاں پر ہمارے پارچنگریلا ہوتل بھی ہے اور فیری میڈوز گیٹ وے ہوتل بھی ہے لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں بھی سٹائی کرنا ہے اور اپنے جرنی کو کنچنیو رکھنا ہے اور پہنچنا ہے جل کوٹ نیم کی ایک جگہ ہے وہاں پر انشاءاللہ سٹائی کریں گے اور پر وہاں سے صبح نکلیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویگر میں تو جناب ابھی ہمارے پاس رات کے ہو رہے ہیں تقریباً ڈائے تین بج رہے ہیں اور ابھی ہم پہنچے ہیں جگلوڑ سٹی تو انشاءاللہ سٹائی تو ادھر ہی کرنا ہے اور پھر نکلیں گے صبح تقریباً چھ سات بجے یا شاید لیٹ بھی نکلیں کیونکہ تکے ہوئے ہیں آجمل بھائی اور آسم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ صبح نکلیں گے جلدی اور پھر اس کے بعد جس کردو میں جا کے ہی سٹے کرنا ہے اس سے پہلے سٹے نہیں کریں گے تو جناب آئے تو ہے سٹے تو ادھر کرنا ہے لیکن ادھر روم نہیں مل رہا تھا تو ایک جگہ پہ باتو بھی ایک ریسیپشن میں جگہ دے دی ریسیپشن میں جگہ ملی ہے اور ابھی ادھر ہی سوڑا ہے اور صبح انشاءاللہ ابھی حضور کیے ہیں فجر پڑھ کے صبح انشاءاللہ نکلیں گے اسکندو کے لئے اور بہت ٹھکے ہوئے ہیں مہتر دردو رہا ہے سفر کر کرتے ہیں مطلب کنٹینیوز لی ہم تقریباً ہم دس مجھے سے نکلے ہیں اور ابھی آدھر تو نظر رہ سے ملائے ترمیل میں گاڑی بھی خراب ہوئے بہت ظلیل ہوئے وہاں بھی لیکن چلو اس میں بھی ہماری بلائی تھی اللہ بہتر جاننے والا ہے تو صبح نکلیں گے اسکندو کے لئے اور انشاءاللہ پھر اپنی منزل پہ خیر و خیر انشاءاللہ دو صبح ہوتی ہی ہم فریش ہوئے نہائے اور جاکہ ہم نے اپنا ناشتہ کیا مزے سے اور خوبصورت موسم بھی تا جگہ بھی خوبصورت تھی اس کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ایسے ہی پہاڑوں کے درمیان میں ہم نے اپنے سفر کو کنٹینیو رکھا آگے پیچھے پہاڑ نیچے دریا اوپر بادل سبحان اللہ انہی منظر میں ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور ہم سفر کر رہے تھے اور ایسے ہی پھر ہم تقریباً پانچ گھنٹے بعد یہ چھ گھنٹے بعد ہم پہنچ چکے تیس کر دیں میرا غفل دل میں دوبا دل بدل دے مولا دل بدل دے یا مولا مولا جو قائدِ عظیم ہے جو خیبرِ فہیم ہے جو عالمِ متین ہے جو خطرتن سلیم ہے شباعت و مزاج میں حلیم ہے کریم ہے خدا کی جس پہ رحمتِ بحشت میں مقیم ہے حسین 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 تو حسین حسین تو حسین 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 تو حسین تو جناب سکردو کیلئے تو ہم نکلے ہیں اور یہاں پر ایک جگہ پر سکر کریں اس طرح سا گھاڑی کو بٹنڈا کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو جناب خوبانی بیشتہ خوبانی دنیا کیا جائے جائے انگلز میں چاہے جائے انگلز میں بیکوٹ بیکوٹ بہتا ہے اس نے خوبانی دنیا اس نے انگلز میں کیسے ہوئیا بیکوٹ خوبانی بیشتہ ہے اور ہمارے پاس ایک بچیٹ سلام علیکم کیا ہے؟ چھوڑا سا چھوڑا سا ہسو ایسے کرو تو انشاءاللہ یہاں سے اب نکلیں گے اور کربو کیلئے یہاں سے تقریباً ہنڈرڈ این سی کلومیٹر کا راستہ ہے ہاں پانچے گھنٹہ لگے گا کہاں تک کربو تک کیوں رہستہ خراب ہے؟ چھوڑا سا اچھوڑا سا اچھوڑا سا کربو تک یہ کہہ رہے کہ آپ پانچے گھنٹے لگیں گے ہاں ہاں اچھوڑا چار گھنٹہ بات پولتے ہیں اچھوڑا یہ کہہ رہے چاچا خوبانی لے لگاو آواز ہاں اور تیز اچھوڑا ہوا کٹھا ہوا یہ کونزی وقار ہے بلا کشاہ سوار ہے کہہ ہزار قاتلوں کے سامنے گھٹا ہوا جو بالیقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین تو حسین 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 ہے وہ پاسبان عین دی وہ راستے کا ترجمہ وہ اہل بیت کا امی وہ سرگزش کا پوچھ کا یہ ختم کوفیت ہوئی حسین تو حجاب جا حسین تیرے خون سے منافقی نے آیا حسین تو حسین ہے حسین تو حسین ہے حسین تو حسین ہے حسین تو حسین ہے مولانا حسین مولانا حسین اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ میں خطاکاروں ہوں میں گناہ گاروں ہوں میں تو مٹی ہوں مولانا ملا چاروں ہوں گر تیرا آسرا نہ ہو بیکاروں کر دے باخشش میری اپنی رحمت سے تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ یہ زمین پہ ہیں باغات کی نعمتیں اور پہاڑوں سمدر کی یہ وسعتیں ہر طرف تیری قدرت کی یہ برکتیں انگنت نعمتیں ہے تیری چار سوم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ دے دے سجدوں کی لذت آتا ہے خدا مولا تیری عبادت میں آئے مزا اور تلاوت کی کردے حلاوت آتا موت آئے تو ہوں تو جناب پہنچے ہم سینٹرل کھراکورم نیشنل پارک اور یہاں پر ہم نے توڑا سا سٹیک کیا چونکہ وارش بھی ہو رہی ہے بازے گی اور ہم توڑی سے ڈرنکس وغیرہ بھی لینے ہیں اور ماشاءاللہ جگہیں بہت ہی بلکل سرراؤنگ میں جو ہے اوپر ہوں چھوچے پہاڑ ہے سبحاناللہ کیا اللہ کی شان ہے یار اتنی بلند اور بڑے بڑے پہاڑ اس کو تخلیق کرنے والے صرف اے کی ذات ہو سکتی ہے اور وہ اے اللہ کی ذات ہے اور کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کو ملحد کہتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے سبحاناللہ اگر اللہ کو نہیں پہچاتے تو اللہ کی ذات کو ان کی خدرتوں سے پہچاتے ہیں یہ دیں گے باشا اللہ باشا اللہ سبحاناللہ اللہ 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 ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مدینہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مدینہ نام کا تو نہیں پتا لیکن بہت مزید نہیں وہ لڑکوں نے ویڈیوز اور فوٹوز بنا رہے تھے تو اس سے جیسے یا حرم نہ پڑا ہوں اور میں بھی کڑا ہوں انتظار کرنا ہوں تھی تصوير زении میں موجود ہے جس نے لاکر غلام الہی دیا جس نے لاکر غلام الہ اتیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہاں میرے آقا امام سفے انبیاء میرے آقا امام سفے انبیاء ان پہ قربا ہوں میں ان پہ ہوں قربا ان پہ قربا ہوں میں ان پہ قربا ہوں میں وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے